اہد رحمہ میں سے عبرانیوں کے نام کا خط اس کا آٹھویں باب اور اس کی ساتھویں اور آٹھویں آیات کلام مقدس میں سے تلاوت کی جائیں گی خداون کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ اگر پہلا اہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا پس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے خداون فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودہ کے گھرانے سے ایک نیا اہد باندھوں گا پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو آمین سب مل کر کہیں گے آمین میرے شیزوں جب ہم آج اماندار ہوتے ہوئے خداون کی عبادت خداون کی پرستش کرتے ہیں دعائیں کرتے ہوئے کلام کو پڑھتے کلام کو سنتے ہوئے کلام کو پیش کرتے ہوئے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ہم مکس کر دیتے ہیں جنہیں ہم گڑ مڑ کر دیتے ہیں اور جیسے ہم نے گزشتہ ایگامات میں ایسے بہت ساری بدتی فرقوں کے بارے میں سیکھا وہ بدتی فرقیں جو تعلیم کو مکس کر رہے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ ایسا ایک فرق ہے جو شریعت کو اور فضل کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ فضل صرف خدا کا فضل ضروری نہیں بلکہ اس کے ساتھ شریعت کے حکم مانا بھی ضروری ہیں اور آج بھی بہت سے لوگ شریعت کو اور فضل کو ملاتے ہیں لیکن کلام میں لکھا ہے کہ اگر شریعت یہاں پہلا حید یعنی پرانا حید اگر شریعت وہ بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لئے موقع نہ ڈھونڈا جاتا یاد رکھیں جو عہد خدا نے باندھا ایسا نہیں کہ نقص عہد میں ہے یا خدا کے حکم عہد عہد میں نقص ہے نقص لوگوں میں تھا جب لوگ اس بات کو دیکھ نہیں سکے وہ اس کی مطابق چل نہیں سکے وہ ان باتوں کو پورا نہیں کر سکے تو پھر خدا نے اس عہد کو ختم کر کے ایک نیا عہد یا ایک نیا وعدہ انسانوں کے ساتھ باندھا علم الہیات کی روح سے جب ہم تھیلوجیکلی خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں ایک تو مطالعہ یہ ہے کہ ایک عام ایماندار وہ خدا کے کلام کو پیدائش سے لے کر مکاشوہ تک پڑھتا ہے لیکن سیمریز میں جب خدا کے خادمین کو پادی سبان کو کلام مقدس پڑھایا جاتا ہے یا انہیں پڑھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے تو ہم dispensations یعنی عدوار کے حساب سے خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور پیدائش سے لے کر مکاشوہ تک ہمیں سات مختلف عدوار ملتے ہیں کتنے عدوار ملتے ہیں جی سات مختلف عدوار ملتے ہیں پہلا دور یہ معصومیت کا دور ہے جو کہ آدم اور ہوا کی پیدائش سے لے کر ان کے گناہ میں گرنے تک کا دور ہے پہلا دور کونسا دور ہے جی معصومیت کا سب بولے کونسا دور ہے دور ہے معصومیت کا اس وقت انسان گناہ سے واقف نہیں تھا انسان باغ میں رہتا جب چاہتا جو کچھ چاہتا وہ اپنی لئے حاصل کرتا اور جب ہم تھیلوجیکلی یعنی علمِ الہائیات کی روح سے اس کو دیکھتے ہیں تو ہم اس دور کو معصومیت کا دور کہتے ہیں اور یہ دور آدم کی پیدائش آدم ہوا کی پیدائش سے لے کر اس وقت تک تھا یا ہے جب تک اس نے گناہ نہیں کیا اور جب انسان نے گناہ کر لیا یعنی ممنوع شجر کے پھل کو کھا لیا تو پھر کلام میں لکھا ہے خدا نے کہا کہ جس روز تُو نے اس میں سے کھایا تُو کیا ہوگا کیا ہوگا تُو مر جائے گا لیکن عبلیس نے کیا کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ جس روز تُو اس پھل میں سے کھاؤ گے تُو کس کی معنی دھو جاؤ گے خدا کی معنی دھو جاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور عبلیس کی بات ان کی زندگیوں میں جیسی انہوں نے انہیں بتائی گئی پوری ہوئی اور پھل کھانے سے ایک نئے دور کا آگاز ہوا جسے ہم شعور کے دور کا نام دیتے ہیں اور شعور کا دور گناہ میں گرنے سے لے کر نو کے تفاہن تک ہمیں شعور ملتا ہے انسان نے حال جوتنا سیکھے انسان نے سبزی لگانا فصلے لگانا سیکھی انسان نے اہلا قتل شعور کے دور میں کیا پتہ چل گیا کہ اگر ایسے کرے تو انسان مر بھی جاتا ہے انسان نے انسان کو مار کر دبانا یا چھپانا سیکھ لیا یہ شعور کا دور تھا نئی چیزوں کو سیکھنے کا دور تھا گناہ میں گرنے اور تفاہن نو تک ہمیں شعور کی چیزیں ملتی ہیں نو نے یا کسی بھی انسان نے اس سے پہلے کشتی نہیں بنائی تھی لیکن شعور کے اس دور میں نو نے کشتی بنائی اس کے بیٹن اس کی مدد کی انسان جانوروں کے لے کر کشتی میں چلا گیا اور جیسے ہی تفاہن نو ختم ہوا تو اس کے بعد سے انسانی حکومت کے دور کا آغاز ہوا کس کے دور کا آغاز ہوا سب بولیں کس کے دور کا آغاز انسانی حکومت کا دور اور یہ دور شروع ہوتا ہے جب نو تفاہن کے بعد کشتی سے باہر آیا تو اس کے اور بچے پیدا ہوئے اور یہ دور بابل کے برج بیبلون ٹاور اس کے بننے تک یہ دور چلتا رہا اور اس کے بعد ایک اور دور آیا جو چوتھا دور ہے اور یہ وعدہ کا دور ہے خداون نے ابراہام سے وعدے کیے خداون نے ازحاق سے وعدے کیے ازحاق نے وہ برکتیں اپنے بیٹے یاکوب کو دی ایساو آ کر نراز ہوتا ہے کہ مجھے نہیں ملی اور وعدہ کیے چیزیں اس کو بھی ملی اور یاکوب کے بعد اس کے بارہ بیٹے ہوئے یاکوب نے ان کو برکت دی وہ ملک مصر میں چلے گئے مصر میں غلامی میں ہے لیکن خدا کے وعدے وہاں پر بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ دور جو وعدہ کا دور ہے اس کا آگاز بزرگ ابراہام سے لے کر موسیٰ نبی تک ہے اور اس کے بعد پانچوں دور شریعت کا دور ہے جب خداون نے اپنے بندہ موسیٰ کو کوئی سینہ پر اپنی شریعت دی اپنے لوگوں کے لیے تاکہ وہ خداون کے ساتھ چل سکیں اور موسیٰ نبی سے لے کر موسیٰ یسو کے سلیب پر جان دینے تک شریعت کے دور کو ہم دیکھتے ہیں موسیٰ یسو کے اوپر شریعت کے مطابق ہی مقدمہ چلایا گیا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے اور شریعت کے مطابق ہی اسے سلیب دے دیا گیا لیکن جیسے ہی موسیٰ یسو نے سلیب پر اپنی جان دی تو فضل کے دور کا آگاز ہوا اور فضل کیا ہے کہ اب جو کوئی یسو موسیٰ پر ایمان لے آتا ہے یا لے آئے گا تو چھٹے دور کا آگاز موسیٰ کے سلیب پر جان دینے سے لے کر کلیسیہ کے آسمان پر اٹھائے جانے تک فضل کا دور رہے گا جب کلیسیہ آسمان پر چلی جائے گی تو اس کے بعد ہمیں ہزار سالہ بادشاہت اور اسی دور میں ہمیں جو بڑی مصیبت کا وقت ہے اور اسی دور میں ہمیں آخری عدالت کا وقت نظر آتا ہے اب جب ہم بائبل مقدس کو ان ساتھ چیزوں کو لے کر پڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہوئے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آج انسانی حکومت کا دور نہیں ہے گو کہ انسان حکومت کر رہے ہیں گو کہ آج بھی شعور ہے لیکن آج بائبل مقدس کی مطابق جس دور میں ہم موجود ہیں وہ کونسا دور ہے جی فضل کا دور کونسا دور ہے اور اس کا اختتام تب ہوگا جب کلیسیہ آسمان پر چلی جائے گی رون قدس جو کلیسیہ کے لیے استاد کے طور پر انعام کے طور پر یا دوسرے مددگار کے طور پر دیا گیا ہے کلیسیہ کے آسمان پر ریپچر کے بعد اٹھائے جانے کے بعد اس دور کا اختتام ہو جائے گا اور ہمارا جو آج کا حوالہ ہے وہ بھی یہ ہے کہ اگر پہلا اہد بے نخص ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا خداون کے کلام میں ہم اس بات کو پڑھتے ہیں کہ اہد شریعت کا اہد لفظ اہد جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اہد کا مطلب ہے وعدہ وہ اہد یا وہ وعدہ جو خدا نے انسان کے لیے کیا یا انسان کے لیے ٹھرایا کہ وہ اس وقت میں ان چیزوں کو مانے گا اب جب ہم فضل کے دور میں ہیں تو خداون کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ جو کوئی یسو پر ایمان لائے گا وہ کیا پائے گا ہمیشہ کی اب شریعت کے دور کی بات نہیں کہ یسو پر ایمان بھی لائے گا نال قربانیاں بھی کرے گا نال حدیعہ بھی دائے گا شریعت کی باتوں کو بھی مانے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا بھول کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ جو کوئی یسو پر ایمان لائے گا وہ کیا پائے گا ہمیشہ کی زندگی پائے گا اب میں نے آپ کے سامنے سات ادوار کی بات کی لیکن جب ہم بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس کتنے ادوار پر مشتمل ہے جی کیسے کیسے ہم اس کو پڑھتے ہیں دو اہد ہیں کتنے اہد ہیں جی کون کون سے کوئی بتا سکتا ہے جی پرانا اہد رامہ اور نیا اہد رامہ پیدائش سے لے کر ملاقی نبی کا صحیفہ یہ ہمیں پرانا اہد رامہ اور ملاقی کے بعد متی کے انجیل سے لے کر مکاشفہ کی کتاب کا ہمیں نیا اہد رامہ ہمیں ان باتوں کا ذکر خدا ان کے کلاب میں ملتا ہے لیکن یہ سب چیزیں dispensations یعنی ادوار میں تقسیم ہے تاکہ انسان ان چیزوں کو سمجھ سکے ساتھویں آیت جو ہم نے پڑھی اس میں لکھا ہے کہ اگر پہلا اہد بے نقص ہوتا انسان اور خدا کے درمیان تعلقات استوار کرنے میں جب انسان ناکام رہا یاد رکھے قربانیا انسان اس لیے کرتا تھا تاکہ وہ خدا کو خوش کر سکے اپنے گناہوں کے فدیہ کے لیے خون جو ہے وہ بہا سکے اور کلاب میں کہہ لکھا ہے بغیر خون بہا معافی نہیں ہے سب بولیں بغیر خون بہا کیا نہیں ہے شریعت وہ ہے جو خدا میں نے شریعت کی وسیلہ سے باندھا تھا وہ اہد اس میں اہد میں یا شریعت میں نقص نہیں تھا انسانوں میں نقص تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دفعہ قربانی کر لی پورا سال پھر قربانی کرو پھر گناہ کرو سال بعد پھر قربانی کا وقت آنے قربانی کرنے کہتے گناہ معاف ہو جانے اہد میں نقص نہیں تھا اہد میں نقص نہیں تھا بلکہ انسانوں میں نقص تھا کہ وہ شریعت کو ایسے سمجھ ہوئے تھے کہ یہ کریں گے تو یہ حدیہ دے دیں گے یہ کریں گے تو اس کے لیے یہ ہو جائے گا اور ایسا کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے انسان کاملیت کی طرف یا خدا کو جاننے کی جانب نہیں بڑھ رہا تھا اور عبرانیوں کا مصنف یہ کہتا ہے کہ اگر پہلا اہد بے نقص ہوتا اگر اس میں کوئی ایسی بات نہ ہوتی تو پھر اسے بدلہ بھی نہ جاتا اب چونکہ اس میں ایسی چیزیں تھی اور یہ یاد رکھیں کہ شریعت ہمیں کبھی بھی خدا تک نہیں لے کے جا سکتی شریعت اس یسو کی جو متی کے انجیل میں پیدا ہونے والا ہے جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے اور جس کا وعدہ خدا نے پیدائش کی کتاب میں کیا تھا شریعت مسیح کی آمد کے لیے تیاری بخص دی ہے شریعت کیا بخص دی ہے مسیح کی آمد کے لیے پہلے اہد میں نقص نہیں تھا شریعت پاک اور راست ہے اچھی ہے نقص ان لوگوں میں تھا جنہیں دی گئی تھی اب خدا نے ایک بات کہی خدا نے کہا تھا کہ تم نے یاد کر کے ثبت کو پاک مانا ہے انہوں نے اتنی سختی کر دی ثبت میں اتنی سختی کر دی کہ لوگ مذہب سے بھاگنا شروع ہو گئے اب نقص شریعت میں نہیں تھا نقص کن میں تھا جی انسانوں میں ان استادوں میں جنہوں نے چیزوں کو اتنا سخت بنا دیا کہ انسان ان چیزوں کو پورا نہیں کر سکتا اور شریعت پاک اور راست اور اچھی تھی لیکن ان لوگوں کے اندر اس اہد کے لوگوں میں نقص تھا ان کے لیے خدا نے ایک نیا اہد قائم کیا یاد رکھیں جب بھی کوئی وعدہ کیا جاتا ہے جب کسی کی شادی ہوتی ہے نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے موقع پر مسیحی ایمان میں رہتے ہوئے روایتی طور پر لوگ آدمی یا عورت جن کا نکاح ہوتا ہے لڑکایاں لڑکی وہ نشان کے طور پر ایک دوسرے کو انگوٹیاں پناتے ہیں اور انگوٹی کسی نے پہنی ہو تو مسیحیت میں رہتے ہوئے جانتے ہیں کہ یہ شادی شدہ ہے اسی طرح ہر اہد میں خدا مند نے ایک نشان دیا ایک اہد اس نے کوئی سینہ پر بنی اسرائیل کے ساتھ اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلہ سے باندھا اور ایک اہد اس نے گلگتہ کی پہاڑی پر مسیح کے خون کے وسیلہ سے باندھا اب جو فضل کے دور میں ہیں اگر وہ کوئی سینہ کے اہد کی جانب لوٹنے کی کوشش کرتا ہے تو یاد رکھیں نہ وہ یہاں کا ہے اور نہ وہ وہاں کا ہے اور آج کے دور میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں اور بہت ساری ایسی باتیں ہم دعاوں میں کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہوئے ہم لوگوں کو سنتے ہیں جس میں لوگ علج کر رہ جاتے ہیں آج چند ایکی بابت ہم بات کریں گے کیونکہ وقت بھی ہم نے دیکھنا ہے وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے آج جب کوئی اماندار مر جاتا ہے تو بہت سارے لوگ جس میں میں خدا کے خادمین کی بات بھی کروں گا جب وہ بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اے خداون تو ہمارے اس عزیز کو کس کی گود میں جگہ دے بھولے ساری کہتے ہیں کس کی گود میں جگہ دے باپ ابراہام کی گود میں جگہ دے یاد رکھیں باپ ابراہام جو ہے وہ پرانے اہد رامہ کے لوگوں کے لیے امانداروں میں امان لانے والا سب سے پہلا اماندار ہے اور یہ سب چیزیں اسرائیل کے ساتھ یا یہودیوں کے ساتھ جڑی ہیں آج اگر ہم کسی پہلی بات ہم کسی کے لیے کہہ نہیں سکتے کہ اے خداون تو اس کو وہاں پر پہنچا کیونکہ وہاں پر پہنچنا ہماری دعاوں کے وسیلہ ممکن نہیں ہے اس شخص کا خداون یسو مسیح پر اپنی زندگی میں ایمان لانا اسے اپنا شخصی رجاد اندہ قبول کرنا ضروری ہے ہاں اگر ہم دعا کریں تو ہم یہ کہہ سکتے کہ اے خداون اگر اس نے اچھی زندگی گزاری تو اے خداون تو اپنے وعدہ کو اس کی زندگی پورا کر ہم خاندان کی تسلی اور اتمنان کے لیے دعا کر سکتے ہیں لیکن باپ ابراہام کی گود فضل کے ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ فضل کی ایمانداروں کے لیے یسو مسیح کا کیا وعدہ ہے یونہ کی انجیل اس کے چود میں بعد میں لکھا ہے یسو مسیح نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ جا کر تمہارے لیے کیا تیار کروں یسو مسیح جگہ تیار کرنے کے لیے گیا ہے اور کہتا ہے کہ میں پھر آوں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا باپ ابراہام کی گود ہم نے اس پیغام کو بھی سنا کہ وہ جگہ جو پتال کی جگہ ہے یسو مسیح باپ ابراہام اور پرانے ایدامہ کے ایمانداروں کی روحوں کو لے کر آسمان پر چلا گیا ہے اب کوئی ایماندار مرتا ہے تو وہ باپ ابراہام کی گود بھی نہیں بلکہ وہ جگہ جو خدا منیس کے لیے مقرر کی ہے وہ اس جگہ پر جاتا ہے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اسرائیل اور کلیسیا یا آج کے ایمانداروں کے ساتھ خدا کے وعدوں میں واضح فرق ہے بہت سے لوگ جب دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا کا آگاز اس بات سے ہوتا ہے ابراہام ازحاق یاکوب کے خدا بے شک وہ ان کا خدا ہے لیکن اب ہمارے پاس یہ دلیری ہے یسو مسیح کے شاگیدوں نے کہا کہ یسو ہمیں دعا کرنا سکھا تو یسو مسیح نے کیا کہا تم اس طرح دعا کرو مطیقین جنر اس کے چھٹے باپ میں لکھا ہے اور جب تم دعا کرو تو اس طرح کرو کیا کہا اے ہمارے باپ ڈائریکٹلی یسو مسیح پر ایمان لانے کی وسیلہ سے ہمارے پاس یہ حق محفوظ ہے ہمارے پاس یہ حق موجود ہے کہ ہم اسے اببہ یعنی باپ کہہ کر بکار سکتے ہیں اسرائیلی ایسے دعا نہیں کر سکتے تھے وہ ابراہام ازحاق یاکوب کا نام لیتے اور اس کے بعد وہ پھر خداون کا نام لیتے کہ تو ان کا بھی خدا ہے ان کے واسے دے کر پھر وہ دعا کرتے اب باپ کے ساتھ ہماری صلح ہے یہ چند باتیں ہیں لیکن چند کا ذکر ہم کلام میں سے دیکھیں گے سب سے پہلی بات یہ کہ اسرائیل قوم بنی اسرائیل وہ امت ہے جسے خدا نے چنا اور ان سے وعدے کیے اور خدا نے اپنے احکامات انہیں دیئے آئیں میرے ساتھ اسشنہ کی کتاب اس کا ساتھویں باب اور اس کی چھٹی آیت نکالیں اسشنہ کی کتاب اسشنہ کی کتاب اس کا ساتھویں باب اور اس کی چھٹی آیت ساتھویں باب کی چھٹی آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ تو خداون اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے خداون تیرے خدا نے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں اس سے چن لیا تاکہ اس کی خاص امت تھیرے یہ خداون خدا کہہ رہا ہے قوم بنی اسرائیل کیلئے کس کیلئے کہہ رہا ہے قوم پوری قوم کی بات کر رہا ہے کہ تجھے یعنی قوم کو خداون کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں سے چنا تاکہ تُو کیا ٹھہرے خدا کی ایک مقدس قوم اور خاص امت ٹھہرے کیا ٹھہرے خاص لیکن یہ وعدہ چرچ کے ساتھ یا کلیسیہ کے ساتھ نہیں ہے کلیسیہ کے ساتھ خداون کا وعدہ یہ ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان ایمان لائے گا جو کوئی کیا کرے گا اس پر ایمان لائے گا یہ نہیں کہا کہ اگر پادری آتھر کے خاندان میں سے کوئی ہو اگر کسی مسیحی ماں باپ کا بچہ ہو وہ ایمان لائے گا تو ہمیشہ کی زندگی پائے گا بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ خداون کہتا ہے کہ جو کوئی ایمان لائے گا مرکس کی انجین اس کے سول میں باپ میں لکھا ہے پس جو کوئی ایمان لائے اور ببتس والے یعنی ایمان لائے گا اس کے حکموں کو بھی پورا کرے کلام میں لکھا ہے وہ کیا پائے گا ہمیشہ کی زندگی یہاں نجات پائے گا لیکن اسرائیل کے ساتھ ایسا نہیں تھا آج بھی اگر کوئی یہ کہے کہ میں یہودی ہوں غور سے سنیے گا اگر کوئی کہے کہ میں نہیں اسرائیل میں جانا ہے میں جا کر کہہ دوں کہ میں یہودی ہوں یہودیوں نے ایک لئے ضروری ہے کہ باپ بھی یہودی ہو اور ماں بھی یہودی ہو یعنی خاص امت ہو ان کا بچہ ہو تو پھر وہ یہودی بن سکتا ہے لیکن مسیحت میں کلیسیہ میں چرچ میں ایسا نہیں بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی وہ کسی سکھ خاندان میں سے آجائے وہ کسی مسلم خاندان میں سے آجائے وہ کسی ہندو خاندان میں سے آجائے جو کوئی شخصی طور پر مسیح سوپر ایمان لائے گا کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا پہلا کرنٹیوں اس کا باروہ باب اور اس کی تیرہویں آیت میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیں اس بات کو جاننے اور سمجھنے کے لیے پہلا کرنٹیوں اس کا باروہ باب اور اس کی تیرہویں آیت پہلا کرنٹیوں اس کا باروہ باب اور اس کی تیرہویں آیت میں لکھا ہے غور سے دیکھئے اور سنیے کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں خواہ کیا ہوں سب انہیں خوا کیا ہوں خوا یونانی خوا غلام خوا آزاد ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے ببتسمہ لیا اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا اب یہودی تھے غیر قوم تھے یونانی تھے غلام تھے یا آزاد تھے اگر ہم نے یسو مسیح کو قبول کر لیا تو ضروری ہے نہیں کہ اگر مسیح گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو پھر ہی ایماندار بنیں گے یسو پر ایمان لے آئیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں لیکن اسرائیل کیلئے ایسا نہیں اسرائیلی بننے کیلئے ضروری ہے کہ اس آدمی عورت کے خاندان میں پیدا ہونا ہمیں ضروری ہے تو یہ وعدہ اسرائیل کے ساتھ فرق ہے اور ہمارے ساتھ فرق ہے اسی لئے ہم اسرائیل اور چرچ یا کلیسیا کی جو تعلیم ہے اس کو اکٹھا نہیں کر سکتے دوسری بات جس کو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی وہ ہے جو ابراہم اضحاق اور یاکوب اور اس کے بارہ بیٹوں کے قبیلوں میں سے ہیں کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کون گرن اس بات کو جانتے ہیں کہ اسرائیلی کون ہے اپنا ہاتھ دکھائے اسرائیلی وہ ہے جو ابراہم کی نسل میں سے ہیں اور ابراہم کا بیٹا اضحاق اس کی نسل میں سے ہیں اور اضحاق کے بعد یاکوب اصحاق کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر کسی اور اسماعیل کی بات نہیں ہو رہی ابراہم کے بعد ازہاد ازہاد میں سے یاکوب کیونکہ برکت یاکوب کو ملی اور اس کے بارہ قبیلوں میں سے جو لوگ ہیں وہ اسرائیلی ہیں اور آج بہت سے ایماندار وہ جب دعائیں کرتے ہیں جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ ان وعدوں کو دہراتے ہیں اور ان باتوں کو کرتے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ باندے گئے ہیں یاد رکھیں اسرائیل کی برکتیں اسرائیل کے ساتھ ہیں لیکن یہ لوگ یا قوم بن اسرائیل کیسے وجود میں آئی کہ خدا نے ابراہم کو چنا ابراہم سے اسماعیل پیدا ہوا خدا نے کہا نہیں یہ وعدہ کا فرزند نہیں بلکہ جو سارا میں سے پیدا ہو گئے یعنی ازہاد وہ وعدہ کا فرزند ہے اور اس کے بعد ہمیں اسعو اور یاکوب ملتے ہیں خداوند اسعو کو نہیں چنتا خداوند یاکوب کو چنتا ہے طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے لیکن وہ جو ان میں سے ہیں وہی خدا کی چونی ہوئی امت اور قوم ہے لیکن کلیسیہ کی بنیاد اس وسیلہ سے نہیں رکھی گئی یسو مسیح نے کوئی شادی نہیں کی ہم یسو مسیح کی آل اولاد یا نسل نہیں بلکہ اس کے خون کے وسیلہ سے خدا کے لے پالک یعنی لے کر پالے ہوئے یسو کے خون کے وسیلہ سے پالے ہوئے لیے ہوئے بیٹے ہیں اور کلیسیہ کی بنیاد خاندانیت پر نہیں بلکہ کلیسیہ کی بنیاد یسو مسیح کے خون پر ہے کلیسیہ کی بنیاد کس پر ہے یسو مسیح کے اور قرآن بلکہ ہے یسو مسیح کونے کے سرے کا پتر ہے یسو مسیح کیا ہے کونے کے سرے کا پتر ہے اور کلیسیہ مسیح یسو کے سلیف پر جان دینے اور رون قدس کے انعام میں ملنے کے وسیلہ سے وجود میں آئی اور ایمال کی عطاب اس کے دوسرے باب میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے اب جب کلیسیا اس طرح وجود میں آئی اب جب ہم اس کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہودی نہیں ہیں ہم کیا نہیں ہیں ہم یہودی ہم اسرائیلی نہیں ہیں بلکہ ہم یسو کے خون کے وسیلہ سے خدا باپ کے لے پالک بچے ہیں اسرائیل کے لئے تیسری بات اس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ ہے اسرائیل کے لئے خدا کا یہ منصوبہ ہے کہ خداون اسرائیل کو ایک وقت میں ایک وقت آنے والا ہے کہ وہ دوبارہ انہیں یروشلم میں جمع کرے گا کہاں پر جمع کرے گا یروشلم میں جمع کرے گا اور پھر انہیں ایک قوم بنائے گا جب کیا کرے گا ایک قوم یاد رکھیں کہ یسو مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد ستر عیسوی میں ستر عیسوی ہم کلنڈر کی مطابق کہتے ہیں لیکن ستر بعد از مسیح قوم بنی اسرائیل یہ جب یروشلم میں لوگ رہ رہے تھے حیکل بنی ہوئی تھی تو ایک رومی جنرل جس کا نام تیتس ہے ٹائٹس انگریزی میں اسے کہتے ہیں وہ آیا اور اس نے سب کچھ کو تباہ و برباد کر دیا یہودی اس وقت میں پوری دنیا میں تتر بتر ہو گئے کوئی کسی جزیرے پر اگر کبھی آپ کو کراچی جانے کا اتفاق ہو وہاں پر بھی یہودی رہتے رہے ہیں تاور جو صدر کے اندر جگہ ہے وہاں پر ہم نے ٹاور کی اوپر ایک ستارہ بنا وہاں ملتا ہے اسے کنگ ڈیور سٹار کہا جاتا ہے کراچی میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں یہاں تا کہ کراچی میں یہودیوں کا کبرستان بھی ہے اب چونکہ ملک اسلامی ملک ہے تو وہ یہاں پر ڈر کے مارے نہیں رہتے اگر رہتے ہیں تو وہ پتھان بن کر یا کوئی اور نام لے کر رہتے ہیں لیکن ہے وہ یہودی ہیں لیکن چند خاندان ہیں زیادہ نہیں ہیں تو انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان اور ہندوستان ان کی تقسیم ہوئی انیس سو سنتالیس میں اسرائیل بھی ایک ریاست کے طور پر بن گیا اسرائیل اور فلسطین فلسطین الہیدہ ہے اسرائیل الہیدہ ہے اور اسرائیل بھی ایک ریاست بن گیا اور پوری دنیا میں سے لوگ وہ آنا شروع ہو گئے اسرائیل میں اور اسرائیل ملک میں آنے کے لیے ضروری تھا اگر کوئی آتا تو وہ بتاتا کہ میں اسرائیلی ہوں میں امریکہ سے آیا ہوں میں پاکستان سے آیا ہوں میں افریقہ سے آیا ہوں میں کہاں سے آیا ہوں تو اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ اگر وہ اسرائیل میں آنا چاہتا ہے تو اس کا ماں باپ دونوں جو ہے وہ کیا ہوں یہودی ہوں کیا ہوں دونوں اب خداوند کا وعدہ اسرائیل کے ساتھ یہ ہے کہ خداوند پھر انہیں ہی کٹھا کرے گا اور ایک قوم بنائے گا کیا بنائے گا ایک بہنوں کی طرح سے واضح نہیں آرہی کیا بنائے گا ایک اے اوگ اللہ نے چلی آیت اسے سکھو گے تو آڈت زین کلیر ہو جائے گا آپ دعا کرتے ہوئے آپ بات چیت کرتے ہوئے پریشان نہیں ہوں گے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا 43 باب چپٹر 43 یہ سایہ نبی کا صحیفہ اور اس کی دسویں آیت یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا 43 باب چپٹر 43 اور اس کی دسویں آیت 43 باب اور اس کی 43 باب اور اس کی دسویں آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے خدا ان فرماتا ہے کہ تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی جسے میں نے برگزیدہ کیا تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے باپ بھی کوئی نہ ہوگا اور آگے جب ہم اس باب کو پڑھتے جائیں تاہلیسوہ باب تو خداوند کا وعدہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ خداوند انہیں کٹھا کرے گا ایک قوم اور ایک امت بنائے گا اور خداوند انہیں کہتا ہے کہ تم پھر اسرائیل میں جمع ہوگے کہاں پر جمع ہوگے سبوں نے کہاں پر جمع ہوگے اسرائیل میں جمع ہوگے لیکن کلیسیا کے لیے خداوند کا وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک جگہ پر محدود نہیں رہیں گے ہمارا کوئی صدر مقام نہیں ہم نہیں مانتے کہ روم ہمارا کوئی صدر مقام ہے مسیحت کا یا امریکہ ہے یا انگلنڈ ہے یا کینیڈا ہے ہمارا ایک ہی صدر مقام ہے کلیسیا کا ایک ہی مقام ہے اور وہ اسمانی گھر ہے جہاں پر کلیسیا نے جانا ہے اسرائیل کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے کہ خداوند انہیں قوم بنائے گا اور پھر یروشلم میں جمع کرے گا کہاں پر جمع کرے گا لیکن کلیسیا کے لیے خداوند نے کیا کہا جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناو انہیں باپ بیٹھے رلکدس کے نام سے ببتسمہ دو یسو مسیح نے کہا کہ خدمت کا کام یروشلم سے شروع کر کے یہودیہ اور اس کے بعد سامریہ اور کلام ابراہ میں لکھا ہے کہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہر ہو کہاں تک گواہ ٹھہر ہو زمین کی خداوند نے نہیں کہا یروشلم میں بیٹھ جاؤ بشپ بن جاؤ پوب بن جاؤ اس نے کہا ہے کہ تم زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہر ہو دنیا میں جاؤ اور انجیل کی منادی کرو اسرائیل کے ساتھ ایسا نہیں بلکہ خدا نے انہیں ایک امت بنا لے کے لیے یروشلم میں جمع کرنے کا وعدہ کیا ہے اسرائیل کے لیے یروشلم ان کا صدر مقام ہے لیکن کلیسیا کے لیے خدا کا منصوبہ یروشلم سے شروع ہو کر زمین کی انتہا تک جاتا ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے منصوبہ یروشلم سے شروع ہوتا ہے اور زمین کی انتہا تک جاتا ہے اور جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں تو آخری وقت میں جو عدالت ہوگی وہ یروشلم میں ہوگی ہم خداوند کے کلام میں اس بات کو پڑھتے ہیں لیکن اس وقت میں کلیسیا جو ہے وہ کسی شہر یا ملک میں نہیں ہوگی بلکہ ہم خدا ان کے کلام میں اس بات کو پڑھتے ہیں کہ کلیسیا آسمان پر زندہ اٹھا لی جائے گی خسنیکیوں کے نام پہلا خط اور چوتھا باب ہم اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ ایک دم نرسنگہ پھونکتے ہوگا مردے غیر فانی حالت میں بدل جائیں گے پہلے تو وہ جو مسیح میں موہ جی اٹھیں گے اس کے بعد ہم جو زندہ باقی ہوں گے ہوا میں اڑ کر یسو کا کیا کریں گے استقبال کریں گے اور کلام میں لکھا کہ ہم ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے اب اگر کوئی شخص ہمیں اسرائیل کے ساتھ ملانے کی کوشش کرے ایسے بہت سارے جملے بولے جاتے ہیں چرچ کیلئے کہا جاتا ہے یہ حیکل ہے خدا اند اپنی حیکل میں ہے چرچ کی امارت بیلڈنگ حیکل نہیں ہے حیکل یہودیوں کے لیے تھی کنی کے لیے تھی اسرائیلیوں کے لیے تھی ہم اسرائیلی نہیں بلکہ ہم ایماندار ہیں لفظ کلیسیا کی بات جب کی جاتی ہے تو ہم اسے انگریزی میں چرچ کہتے ہیں اور یہ امارت ہم اسے چرچ بیلڈنگ کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آج خدا اند ہم جب تیری حیکل میں آیا ہے تو یہ حیکل نہیں حیکل کے لیے اور حیکل کے اندر لوگوں کے لیے خدا کا منصوبہ فرق ہے اکثر کسی ٹینٹ میں تمبو میں عبادت ہو رہی ہوتی تو لوگ کہتے ہیں یہ خدا اند کا خیمہ استماع لگا ہے خیمہ استماع میں تمبو میں اور ٹینٹ میں بڑا فرق ہے کوئی ہمیں ان باتوں میں پھنسا کر ہمارے ایمان کو منتشر نہ کر دے ان باتوں کو جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے دعا کرتے ہوئے مناجاتی دعا کرتے ہوئے ہمیں ایسی باتوں کو بولتے ہوئے ثبت کی بابت تعلیم کو سنتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھ رہا ہے کہ ہم سب یسو مسیح پر ایمان لانے کے باعث کیا بن گئے ہیں مسیحی بن گئے ہیں کیا بن گئے ہیں اگر ہم یہودی ہیں تک کہ دنوں کو پوچھ کر دیکھنا وہ تانمون ہی لائے گا وہ تو مسیحوں سے بھی نفرت کرتے ہیں یہودی کہتے کہ یہودی وہ ہے جس کا باپ بھی یہودی ہو اور جس کی ماں بھی یہودی ہو اور وہ کسی اور کو اپنے اندر کبھی بھی شامل نہیں کرتے مسیحت میں لوگ آتے ہیں دوسرے مذہب سے دوسرے مذہب سے لوگ جاتے ہیں دوسرے مذہب میں لیکن آج تاک کوئی یہودی کنورٹ نہیں ہوا ہاں یہودی مسیح بن سکتا ہے کوئی مسیح یہودی کہے کہ میں نے مسیح کہے کہ میں نے یہودی بننا ہے تو یہودی کو کبھی بھی اسے اپنے اندر شامل نہیں کرتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پاک امت ہیں ہم ان ناپاک لوگوں کو نہیں اپنے درمیان میں لے سکتے لیکن میرے اور آپ کے لیے ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ اہد جس کے اندر نقص تھے نقاس ہمیں اس کے اندر ملتے ہیں ہم اس کے اندر ایسی باتیں ملتے ہیں جن کو پورا نہیں کیا جا سکتا خداوند نے اسے نقص والا اہد کہا کہ اسے ختم کر دیا اور اپنے بیٹے خداوند یسو مسیح کے خون کے وسیلہ سے نئے اہد باندھے اب جب اہد نیا ہے ہمیں یہ دلیری ہے کہ ہم اسے باپ کہا کر پکا سکتے ہیں تو اسے ہم اپنا باپ کہیں اگر کوئی مر گیا ہے تو ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ باپ ابراہان کی گود میں نہیں بلکہ یسو مسیح کے نام کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہے اب جب ہم چرچ میں جمع ہے تو چرچ کی امارت ہمارے لئے حیکل نہیں ہے اب جب ہم مسیح میں ہیں تو ہم ثبت کو نہیں مانتے بلکہ ہر روز سوار ہو منگل ہو بدھ جمع رات جمع ہم کبھی بھی آ سکتے اور اس کے پاس جمع ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارے لئے خدا نے ہر ایک دن کو اور ہر ایک وقت کو پاک تہرا دیا ہے یہودیوں کے لئے ثبت اس لئے تھا کیونکہ خداوند اس دن میں صرف اسی دن میں ان کی بات سنتا تھا لیکن اب ہمارے لئے کلام میں کیا حکم ہے کہ جو کچھ تم باپ سے یسو نے کہا میرے نام سے مانگو گے وہ تمہارے لئے کیا ہوگا ہو جائے گا سب بولیں کیا ہوگا تمہارے لئے یسو مسیح نے اے نہیں کیا کہ ثبت والے دن مانگو گے یا اتوار والے دن مانگو گے تو ہوگا جب کبھی مانگیں گے مانگو تو تم کو دیا جائے گا ڈھونڈو تو پاؤگے دروازہ کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا اپنے آپ کو اسرائیلی یہودی بنانے کی کوشش نہ کریں اپنے سینے کو چوڑا کر کے کہیں کہ میں یسو مسیح کے سلیمی کفارے پر ایمان آنے کی وسیلہ سے مسیح ہوں مجھے یہودی بننے کی ضرورت نہیں آج اس اہد میں جس میں ہم زندہ ہیں فضل کے دور میں جس میں ہم زندہ ہیں ہم اس نئے اہد کے فرزند ہیں کبھی بھی خدا کے فضل کو بیکار نہ کریں آج میری یہ دعا ہے کہ خداون ہمیں کلام مقدسکین باتوں کی وسیلہ سے برکت دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم کلام کا مطالعہ کریں اور ایسی چیزوں میں پھنس کر ایمان سے برگشتہ نہ ہو جائیں خداون ہمیں اس کلام کی وسیلہ سے بہت زیادہ برکت بخشے